اللہ وہ ذات ہے جو اپنی عبادت کے لائق ہے الہِ برحقِق اللہ ہے جب یہ ایمان لے کر آؤ عبادت کے لائق صرف اللہ رکو اللہ کے لیے سجدہ اللہ کے لیے ندر اللہ کے لیے نیاز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے زیباہ اللہ کے لیے محبت خاص اللہ کے لیے جو ڈر اللہ کا ہے وہ ڈر مردوں کا نہیں ہو سکتا اگر کوئی اللہ سے زیادہ مردوں کا ڈر رکھے رکھتے ہیں لوگ یا نہیں رکھتے کہتا مولی صاحب گلنا تو ایڈی ٹھیک نے پر گالتے سنو جی اسی گیاروی نہ دیتی پیر مج مار دے گا اگر گیاروی کا دودھ نہ دیا پیر بھینس مار دے گا رہے مظفر آباد سے گاڑی نکلتی ہے ابھی اس نے کمائی شروع نہیں کی پہلے سہیلی سرکار کے گلے کے اندر پیسے ڈالتا ہے پوچھو یہ کیا ہے مولی صاحب تو زیبہ بھی ہو تو زیبہ نہیں مارنا آرام سے گزرتا ہے اور اگر نہ ڈالی جائے چلتی بھی گاڑی کو الٹا کر دیتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر یہ عقیدے رہے کہ ان بابوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہیں تو یاد رکھئے ایمان کا دعوی جھوٹا ہے اور اگر عقل کو بھی استعمال کر لو تو رب محمد کی قسم یہ عقل بھی ہمیں ہدایت کے راستے سکھا دیتی ہے بڑے سے بڑے بابا جی ہوں بڑے سے بڑے حضرت و شیخ و مرشد ہوں ان کی قبر پہ چندے کے لیے ایک بہت بڑا لوہے کا صندوق رہتا ہے دیکھا ہوگا نا اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے چندہ اپنے ہاتھ سے چندہ نہیں کہتے وہ نظرانہ نظرانہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالنا کسی ملنگ کو نہ دینا کیوں انہیں پتہ ملنگ خود کھا جاتے ہیں آتا پیر کے نام پہ ہے کھا ملنگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اس باکس پہ بڑا سارا تالہ بھی لگاوا دیکھا یا نہیں آپ نے ان سے پوچھو یہ غریب نواز یہ بندہ نواز یہ بندہ پرور یہ غوثِ آزم یہ مشکل کشا یہ حاجت روا یہ بگڑیے پہر لگانے والا یہ مریدوں کی روحوں کی حفاظت کرنے والا یہ سب کچھ ہے بتاؤ اس کے چندے کے باکس پہ تالہ کیوں لگا ہے اندر دی گلنا پوچھیا کرو وابی چوری کر کے لے جاندے میں ارے یہ پیر جو تمہیں عزت دیتا ہے اولاد دیتا ہے رزق دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے یہ اپنی قبر پہ آئے ہوئے چندوں کی نگرانی نہیں کر شکتا انہا لیلہ و انہیہ راجعون تمام انبیاء اپنی قوم کے پاس اپنی قید مہربہ گفت بی Water تار asten